آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فراز احمد ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبر شامل کرتے ہیں پاکستان میں سلاب سے عربوں ڈالر کے نقصانات کے بعد ایشیای ترقیاتی بینک اور عالمی بینک سمیت مالیاتی اداروں نے مدد کے لیے کام شروع کر دیا ہے ایشیای ترقیاتی بینک کے مطابق متاثرین کے لیے مالی معاونت پر غور جاری ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلام آباد میں سما کے نمائندے شاکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکیل بتائے کیا تفصیلات ہیں دیکھیں پاکستان میں حالیہ باشوں اور سلاب سے دس عرب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو رہے ہیں حکومن نے اس بات کی تذہر کی ہے اور سما نے اس حوالے سے ایڈ لی اور ورلڈ بینک سمیت جو عالمی مالی ادارے ہیں ان سے رابطہ کیا کہ وہ پاکستان کی مالی معاونت کے لیے اور کیا اقدامات کر رہے ہیں تو ایشی اکرکیپی بینک کے حوال میں سما بھی بتایا ہے کہ ایشی اکرکیپی بینک سلاب تاثرین کے لیے مالی معاونت پر زورت کر رہے ہیں ایڈلی کی تیم اس حوالے سے پلان پر کام کر رہی ہے سلاب کے علاوہ مالی سال پاکستان کو دو اور تیس رو ڈالر فرام کی جائیں گے یہ فرام تیس جون دو اور سہیس تک مختلف پروگرام سے دے جائیں گے لیکن اس کے علاوہ سلاب سے مقصار ہوئے ہیں اس کے لیے بھی پاکستان کی مدد پی جائے گی آدمی بینک بھی اس سے کام کر رہے ہیں سلاب تیس رو ڈالر کی انزام اندار پہلے ہی دینے کا اعلان کیا جاتے ہیں